موسیقی ہلو ایفرمن کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کے سامنے کون نے آپ ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ویڈیو ہمارے گاؤں کا ہے ایکشلی میں شادی میں گیا ہوا تھا گاؤں تو سوچا میں آپ کو اپنے گاؤں گھومات دوں تو فیلحال ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سنداہاں جہاں قبرستان ہے عیدگاہ ہے اور باقی چاہ پیر کھیت سب کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو چلیے میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے اور کس طرح ہے کیسا ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو اس ویڈیو کے ان تک دیکھیں اس کیب نہ کریں بنے رہی ہمارے ساتھ یہاں چاروں طرف آپ کو ہری آلی ہری آلی نظر آئے گا تار کا پیر آم کا پیر خجور کا پیر ہر چیز کا پیر یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کڑی دھوپے بھی یہاں آتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے یہ ہم لوگ گاؤں کا عیدگاہ ہے جہاں عید و بکریت کی نماز ہوتی ہے تو ابیتھو سگندہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ عید میں اس کی صفائی اور پینٹنگ دونوں ہوگا ہر سال عید میں صفائی بھی ہوتا اور پینٹنگ بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے کیمپس یہ قبرستان ہے اور یہ قبرستان کافی بڑا ہے چاورہ طرف سے بانڈری کیا ہوا ہے کیمپس کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بعد میں دکت نہ ہو اور ابھی اس قبرستان کے صفائی بھی ہوئی ہے اس لئے پورا نیٹ ان کلین دیکھ رہا ہے یہاں ہمارے بزرگ دفن ہے اور ابھی ہم اپنے والد مہترم مرہم والد مہترم کے قبر پر آئے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لئے اور ابھی ہم لوگ واپس لوٹتے ہوئے ہمارا گاؤں مزفر پور سے پیتالیس کمیٹر دور ہے اور یہ ریوار روڑنے پڑتا ہے اور ہم لوگ کا جو بازار ہے وہ پورا بازار ہے اور بلوک پارو بلوک پڑتا ہے سو چلیے آپ کو ہم اپنے گاؤں کا پھر خوبصورتی دیکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا ہریالی ہرا بھرا ہے آپ کو صرف کھیتی کھیت دیکھیں گے اور ہریالی دیکھے گا پیر باگیچہ کھیت سب کچھ یہاں دیکھنے کو ملے گا تو چلیے ہم اپنے گاؤں کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں اور ون بائی ون آپ کو رو برو کرواتے ہیں ابھی ہم لوگ گاؤں کے سائٹ سے ہوتے ہوئے باند کی طرف جا رہے ہیں پہلے یہاں پہ پرانا باند تھا تو پرانا باند کو ختم کر کے پھر نیا باند بنایا گیا ہے باند کے اس طرف دیئر ہے جہاں پہ تربوجہ خربوجہ لالمی ککری سب کی کھیتی ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پہ کھیتی ہوتی ہے کبھی فرصت ملا تو آپ کو میں دیئر کا سیر کرواؤں گا اور دیکھاؤں گا کتی بڑی کھیتی ہوتی وہاں تربوجہ خربوجہ کی یہ باند کے اوپر کا نظارہ ہے دونوں آپ جیسا دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ہے دیکھئے اور یہاں پہ دیکھیں ایک مندر بھی ہے دھالا پہ ایکشلی کبولی دھالا پہ اور یہاں پہ دیکھیں بچے بولی بول کھیل رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ دور تک جو آپ کو کھیت دیکھ رہا ہے ادھر ہی دیئر کا راستہ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو تربوجہ اور کھربوجہ کی کھیتی دیکھنے کو ملے گی اور چلیے چلتے ہیں ہم اپنے گھر کی طرف آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اوپر سے ڈھالان کی طرف بنا ہوا ہے سلوپنگ اوہ نیچے کی طرف باندھ کے سے نیچے اترتے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گاؤں کے دوکان سب یہ دیکھیں ہماری گاؤں کے خوبصورتی ہے یہ ابھی دو پہاڑ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی آپ کو روڈ پہ بہت کمی لوگ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں بچے کیسے کھیل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ گاری اتنا آتا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ کا جو راستہ کیا ہوا وہ میرے نانی کے گھر ہوتے ہوئے جاتا ہے کیونکہ میرا دانی حال اور دلی حال دونوں ایک ہی جاتا ہے جگہ پہ ہے یہ دیکھیں ہمارے گاؤں کا اسکول آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہم لوگ کی گاؤں کا اسکول ہے اور سامنے جو دیکھ رہا ہے یہ میرا نانی کے گھر ہے اور یہ سامنے گاؤں کی مسجد کافی خوبصورت مسجد ہے یہ آپ کو میں آپ کو پورا اچھے سے خوبصورت مسجد کو دیکھاؤں گا یہ میرا گھر ہے میرا گاؤں والا گھر جہاں بھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ایکشلی شادی میں آئے ہوئے تھے اس لئے آپ کو اتنے سارا گاری دیکھنے کو ملنا ہے اور یہ دیکھیں میرے گاؤں کا مسجد کافی خوبصورت بنایا گیا ہے اور رات میں تو اور اچھے سے دیکھتا ہے وہ لائٹنگ کے ساتھ یہ دیکھیں مسجد کی خوبصورتی یہ رہا میرا گاؤں والا گھر تو یہ رہے میرے گاؤں کے خوبصورتی اور میرے گاؤں کا گھر تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر نئے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک دعا میاں دکھیں